بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم نمک میں نے ایک ٹی سپون پہلے بیپ میں شامل کر کے اس کو بالا ہے اور شلجم کو بھی لگا کے ایک گھنٹہ رکھا تھا اس لئے میں نے مک شامل نہیں کر رہی اب ان کی اچھی طرح بنائی کرتی ہیں پھر پورٹر مسالے شامل کروں گے تمہارا ہوں اس ملہرہے میں یہ ٹیاسپون کریں چوراک مرچ ہے جیسگی ہاپ تھی سپون ہلو penetrate مہتری اگڑی سپون اور خورمور سیاہ اللہ اب اچھی طرح بنائیں sing ماشاءاللہ بہت اچھی منسالوں کے شروع آ رہی ہے الحمدللہ سبحاناللہ اب میں شامل کر رہی ہوں شل جم شل جم کی اچھی طرح بنائی کروں گی پانچ منٹ دام لگاتی ہیں ان کو شر ملتی آپ سے ملتی آپ کے پانچ منٹ دام لگاتی ہیں سبحاناللہ بہت اچھی طرح بنائی ہوگی ہے یہ تو سردیوں کے سوگاہ پہ بہت اچھے سالن بنتا ہے اس پر یہ سیعت کے لئے بہت اچھی چیز ہے شل جم سردیوں میں یہ بیپ اور یہ شل جم جو ہے بہت مزیدار بنتے ہیں میرے طریقے سے بنا ہوگے تو بہت اچھے بنے گا بہت مزیدار بنے گا ہمیں تو یہ بہت پسند ہے ہم سردیوں میں بہت بناتے ہیں یہ شب جم اور یہ چکن وغیرہ یہ بھی سردیوں میں تو یہ کھانے چاہیے یہ طاقت والی تیز ہوتی ہے اچھی تیز ہوتی ہے سیعت کے لئے یہ میں بھیپ شامل کر رہی ہیں جو پہلے میں نے بھال کے رکھا ہے اور یہ اس میں پانی ہے وہ بھی شامل کر رہی ہیں اور ہارٹی سکونی ہے یہ چکن مسالہ ہے یہ شامل کر رہی ہیں یہ دو سبز مرچی شامل کر رہی ہیں یہ دو سبز مرچی شامل کر رہی ہیں یہ پانچ منٹوں تک تیار ہو جائے گی رسپی شل جم تو تیار ہو گئے ہیں بیپ ویس سے بھی اُبلہ ہو گیا ہے اچھی طرح میں نے گلا لیا اس کو اچھی طرح دم لگاتی ہوں پانچ منٹ پھر ملتی آپ سے ہےー ڈیوٹ بسم اللہ راونے رہے یہ بیپ اور خلجم بہت اچھے بنی ہے رسپی بہت مزیدار بنی ہے یہ تیار ہوگی رسپی یہ شامل کر رہی ہوں سبت دنیا میرے پیارے پیارے ویور چینل پر نائے سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے بہن بھائی دوستو عزیز اور رشتہ دار ہمیں شیئر کر دینا بیل کا بٹن لازمی پریس کرنا تاکہ نیو آنے والی رسپی جالداب تک پہنچ سکے آپ کی سپورٹ دینے کا بہت بہت شکریہ مربانی ہوگی سپورٹ دو گئے تو دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا اپنے پیاروں کو بہت بہت خیال کرنا کل کی رسپی میں آزر ہوں گی اللہ حافظ سپورٹ دینا موسیقی